اب تو ساری زندگی میری ایسی کس رہے گی مجھے ان سے بہت ضروری کام ہے ٹھیک ہو رہا ہے میرے ساتھ کیونکہ وہ اچھا ہی جان چکی تھی لیکن مجھے ہی اندازہ نہیں تھا میں سمجھ سکتی ہوں بھائی لیکن میں کیا کروں میں نے کال کرنے کی بھی کوشش کی تھی بلکہ اس سے بھی برا ہونا چاہیے تھا ڈراما سے یہ نکاح کی نیکسٹ آنیوری اپیسوڈ کا نیو پرومو آ چکا ہے جس میں آپ دیکھیں گے جب آریس کی ماں کے ساتھ یسرہ کروئی اچھا نہیں ہوتا تو آریس کی ماں کو یسرہ پر بہت غصہ آتا ہے کہ یہ لڑکی خود کو سمجھتی کیا ہے میں تو انوشہ کو ایسی سمجھتی تھی لیکن یہ تو انوشہ سے بھی دو آتھ بڑھ کر ہے آریس کی والدہ آریس سے کہتی ہے کہ یسرہ کو اچھی طرح بتا دو مجھے اس کی یہ عرکتیں پسند نہیں ہیں اسے اپنی عادتوں کو بدلنا پڑے گا اگر اسے اس کر میں رہنا ہے ورنہ کہیں اس کو بھی اس کر سے جانا نہ پڑ جائے جس پر آریس کہتا ہے امی اگر میں نے یسرہ سے اس وقت کوئی بات بھی کی تو وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گی اور میں یسرہ کو کسی قیمت پر ناراض کرنا نہیں چاہتا کیونکہ آریس کو لگتا ہے اگر یسرہ اس کے ساتھ ناراض ہو گئی تو میں انوشہ کو پھر کیسے ہمدان کی زندگی سے علاق کروں گا یسرہ تو کھلونا ہے جس کو کھیلتے ہوئے کہ میں نے اپنی اصل منزل تک پہنچنا ہے اور میں نہیں چاہتا میری کسی عرکت کی وجہ سے میری منزل میری انوشہ مجھ سے دور ہو جائے دوسری طرح آریس کی ماں یسرہ پر غصہ ہوتی ہے تو یسرہ آریس کی ماں سے کہتی ہے میں انوشہ نہیں ہوں جو آپ کی باتیں سنوں گی میرا نام یسرہ ہے آپ اپنی زبان سنبھال کر بات کریں